بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس سفیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج صبح صویرے کی بہت ہی امپورٹن نیوز کے ساتھ اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سنڈے والے دن میرے پاس تین اخباراتیں ہیں اور ایکسپریس نیوز میں نے سپیشل لگایا ہوا ہے تاکہ میں پتہ کروں کہ کون تھی پی پی ایسی کی ویب سیٹ پی جو ہے پی پی ایسی کی نیو ایڈورٹائزمیٹ آ رہی ہے آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کون کون تھی نیو جاب جو ہے پی پی ایسی کی آج آئی ہیں سنڈے کے اور اس کے اب آؤٹ ہم بات کرتے ہیں پنجاب پبلو سرس کمیشن کی ایڈورٹائزمیٹ نمبر سیون کی اوپر جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تھا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور اس ایڈورٹائزمیٹ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ ایک فارورد نے جو ہے مجھے کمیٹس کیا وعدہ کل کہ سر آپ لیکچر دیتے ہیں کلاس کو اور اوپر لیتے ہیں سب انفرکٹر تو بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس سب انفرکٹر کی کلاس ہے وہ چال رہی ہے اور یہ جو آن لائن لیکچر ہے یہ فری میں نے کیا ہوا ہے اور میرے پاس جو سب انفرکٹر کے سٹوڈنٹس ہیں اباؤٹ فورٹی پلس ہیں پچاس کے قریب قریب ہیں اور میں نے ان کو بلکل جو ہے فری کیا ہوا ہے اور آپ کو اس بارے میں بلکل اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لیکچر ہوتا ہے اس کا کمیٹس ویور جو ہیں وہ بڑی مشکل ہوتے ہیں سوہو کے اوپر بھی بڑی مشکل تھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے سوشل میں جو بات کیا کریں ہاں جی پنجاب پبلسر اٹمیشن کی ایڈورٹائزمیٹ نمبر سیون جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں جی سیریل نمبر انہوں نے لکھا ہے جی پہلا سیریل نمبر فرسٹ لکھا ہوتا ہے اچھا جی اصل میں یہ سیریل نمبر جو ہے یہ تھرٹی فورٹی لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو اتنی بھی آ جکی ہیں اس کے بعد انہوں نے اس سیریل نمبر آئیس کر دیتے ہیں کہ یہ سیریل نمبر یہ ہو گیا چلی کوئی بات نہیں ہے گیس سپیشلسٹ اس کی دو سامیہ ہیں ایم ایسی ایم ایسی جیوگرافیا اور جتنے بھی لوگ ہیں ایم ایسی جیوگرافیا والے جن کی ریلیٹڈ سٹڈی ہے وہ اس کے اندر لازمی اپلائی کریں گے ہرال میں اور خاص طور پر جو ہماری سٹوڈنٹ ہے مریم انہوں کو میک کروں گا کہ آپ نے فوران پچھلی ایڈورٹائزمنٹ بھی اپلائی کرنے کیونکہ آپ پس ایم ایسی جیوگرافیا ہے اور اس پہ بھی اپلائی کریں اور یہ نوکری ملتان میں ہوگی ہے اور یہ ساری ہیں بھی ملتان کی ایم ڈی اے ملتان ڈیویٹمنٹ تھارڈی ملتان میں اس کے بعد یہ دیکھیں جیوڈیپٹی ڈیریکٹر انفورسمنٹ ایک سامیہ ہے ماسٹر ڈگری ان ایچ آر ایم پبلک ایڈنسٹریشن یا ایل ایل بی کیا ہو اور پانچ سال کا آپ کو تجربہ ہو ایڈنسٹریشن کا تو بیالی سال ایج لیمٹ ہے اور اس کا جو سلیبس ہوگا وہ جناب ہیومر سورس کا پندرہ پرسینٹ ہے گا پبلک ایڈنسٹریشن کا پندرہ پرسینٹ ہے گا ایل ایل بی کا پندرہ پرسینٹ ہے گا اور جرنل نالائی کا پچپن پرسینٹ ہے گا اس کے بعد جونئر ریسارچ افیسر بیچلر ڈگری ان سیول انجیرنگ ریجسٹریشن ویڈ پاکستان انجیرنگ کانسل اور اس کی جناب صرف ایک سامی ہے اور تھرٹی نائن گیر تک ایج لیمٹ ہے اور اس کا جو سلیبس ہوگا ایٹی پرسینٹ جنرل نالیج کا لیٹڈ ہوگا اے سوری کوالیفکیشن لیٹڈ ہوگا اور ٹوانٹی پرسینٹ جنرل نالیج اس کے بعد ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر انفورسمنٹ ایک پوسٹ ہے ماسٹر ڈگری ایچ آر ایم پبلک ایڈنسٹریشن ایل ایل بی تھرٹی نائن گیر ایج لیمٹ اس کا جو سلیبس ہے اس کا بشیہ میں کہ ایچ آر ایم کا پندرہ پرسینٹ پبلک ایڈ کا پندرہ پرسینٹ ایل ایل بی کا پندرہ پرسینٹ اور جی کے کا پٹن پرسینٹ اس کے بعد ہے ڈیپٹی ڈریکٹر لیگل ایک پوسٹ ہے ایل ایل بی وید پبلک بار کانسل فائی ویئر پریکٹس ایز ایڈوکیٹ اور یہ فورٹی ٹو ایئر ایج لیمٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو پڑھتا ہے کہ ایل ایل بی کے جیتنے بھی کورٹس ہیں یہ موجود ہیں اور ٹونٹی پرنٹ لنہا لے جائے گا اسیسٹنٹ ڈریکٹر ایڈنسٹریشن اسٹیٹ منیجمنٹ ٹرانسفرنگ فیسر اسیسٹنٹ ڈریکٹر ایکشن لیز دو پوسٹیں ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ماسٹر ڈگری ایچ آر ایم پبلک ایسٹریشن ایم بی ایل ایل ایم بی تھارٹی فیا بھی ریز لیمٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے 40% سبجیکٹ لیتڈ اور 60% جنالچ اس کے بعد اسیسٹنٹ ڈریکٹر انسٹرکچر انجیلنگ اور بیچلر انسیول آرچیٹیکچر انجیلنگ اور 39 یہ ریز لیمٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے 40% جو ہے 80% سبجیکٹ لیتڈ ہے جبکے 20% جڑا نہ لے جائے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پچیس اپرائیل ہے ٹونٹی فائیو اپرائیل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو برحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر سنڈے کو ضرور آئے گی تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے لیکن اگر کوئی اچھی جاب نہ آنا یہ کو اور بات ہے بٹ آپ کو یہ تو کنفرم ہو گئے کہ جاب واقعی آئی ہے اور یہ دیکھ لیں کہ آج کوئی بھی حکومت نہیں ہے کسی کی حکومت بھی نہیں ہے آج لیکن ایڈورٹائزمنٹ پھر بھی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوکریوں کا حکومت کے ساتھ جو ہے کوئی ضرور لینے دینے نہیں ہوتا جو پنجاب پبلسر ایس کمیشن ہے اس کا کام ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کو جو کہ اداروں کی طرح سے آئی ہوتی ہیں اداروں کے جو سربران ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو آئی ہوتی ہیں ان کو میرٹ پر جو ہے پردش کرتا ہوں زیلے دار کی جابز لوکل گورنمنٹ کی جابز ایڈوکیٹر کی جابز انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور رہیں گے اب اور میں یہ تمہجتا ہوں کہ جس طرح مراد راز صاحب کا صوبائی وزیر جنہوں نے کہا تھا کہ جو ہم پندرہ دار دیں گے ایڈورٹائزمنٹ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مطلب ہے اس میں ہمارے چینل پر لائک موجود ہیں پچھلے سال جولائی میں انہوں نے اعلان کیا اور اب دیکھ لیں کہ اب رہے جا رہے آگے جولائی آنے والے نو مینے پورے ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے تو انتہائی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ سٹوڈنٹ کو گمراہ کیا ہوئے اور ایڈورٹائزمنٹ کوئی نہیں آ رہی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اب جو حکومت آ رہی ہے یہ پوری پچاس ہزار اسامیں خالی پڑی ہوئے ہیں اور پوری پچاس ہزار کٹھی پرتے گی جائیں گے لہذا جناب اپنی جو ایک تیاریہ شروع کرتی اور انشاءاللہ یہ والا جو سال ہے جو بھی حکومت اس سال میں کام کرے گی وہی آگے وارٹ لے گی کیونکہ آگے اس کے بعد پانچ سی مہنے کے بعد الیکشن ہے اور ان پانچ سی مہنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے اچھی طرح سے جو ہے نا اسی کے اندر آپ نے جاب لینی ہے اگر آپ نے منت کی تو آپ ضرور انشاءاللہ کام جاب لینے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نیو اندر چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو نیو اپ ڈیٹ دیت رہیں گے اللہ حافظ